ہر بل اینڈ حجامہ گائیڈ میں ہمارا آج کا موضوع بالوں کی حفاظت ہے صحت کے گونہ گون مسائل کے ساتھ ساتھ آج کل بالوں کے بھی امراض بہت زیادہ عام ہو رہی ہیں جن میں بالوں کا گرنا، کمزور ہو کر ٹوٹنا، خوشکی کا ہو جانا، بالوں کا روکہ وہ بے جان ہونا، بالوں کا باریک ہونا اور سب سے بڑھ کر کم عمری میں ہی بالوں کا سفید ہو جانا شامل ہے اب یہ تمام مسائل ایسے ہیں جن میں تقریباً ہر دوسرا شخص کی مقتلہ نظر آتا ہے بالوں کی خرابی کی سب سے بڑی اور اہم وجہ مصنوعی خوراک اور بالوں میں مختلف کیمیکلز کا استعمال ہے جو ان کو خراب کرتے ہیں اس کے علاوہ ان پر مختلف ٹوٹ کے آزمانے کی وجہے پہلے وجہ کو تلاش کرنا چاہیے کہ آخر جسم میں ایسی کیا تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے بالوں پر اثر ہو رہا ہے جب تک اصل مسئلے کو ختم نہیں کیا جائے گا سر پر لگانے والے تمام ٹوٹ کے آرزی ثابت ہوں گے جسم میں موجود علامات سے اصل خرابی کو تلاش کرنا ہوگا تاکہ اس کو ختم کر کے آپ اپنے بالوں کو لمبے گنے اور چمکیلے بنا سکیں بالوں کے مسائل میں جو بھی وجہات شامل ہو سکتی ہیں ان میں سب سے پہلے تو خوراک کی خرابی ہے اگر آپ دن میں زیادہ تر فاقہ کرتے ہیں یا صبح کو ناشتہ نہیں کرتے یا پھر بہت زیادہ جنگ فوٹ کھاتے ہیں تو بہت زلد ان تمام چیزوں کے اثرات و نقصانات بالوں میں خرابی کی صورت میں آپ کو نظر آئیں گے اس کے علاوہ شگر کے مریضوں میں بال گرنے کا مسئلہ بہت زیادہ عام ہوتا ہے تقریبا ہر دوسرا شگر کا مریض بال گرنے کی شکایت کرتا ہے ایک اور وجہ ہماری خوراک ہے جس کے اندر موجود ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے جسم میں خوشکی پیدا کرتی ہیں اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں دردیں رہنے لگتی ہیں مزاج چڑ چڑا ہونے لگتا ہے اور خوشکی سے خون گارا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد سرکولیشن چونکہ متاثر ہو جاتی ہے تمام جسم میں خون اچھے سے نہیں پہنچ پاتا اور جس کی وجہ سے بال جھڑنے لگتے ہیں کمزور ہو کر ٹوٹنے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ باریک بھی ہو جاتے ہیں ایک اور وجہ جو ہے وہ عمر کے ساتھ ساتھ ہماری دلچو کے موٹی ہونے لگتی ہے تو کئی لوگوں میں چالس سال کے بعد گنچ نمودار ہونے لگتا ہے اگر آپ اپنے بالوں کی اچھے سے دیکھ مال کریں تو اس گنچپن کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے ایک اور وجہ حضم کی خرابی ہے یہ اس کی خرابی کی وجہ سے بھی بال بہت زیادہ گرنے لگتے ہیں ان تمام وجہات میں سے آپ کے بالوں کی خرابی کی کوئی بھی وجہ ہو ان تمام مسائل کا حل ایک بہت آسان سے تیل میں چھپا ہے بظاہر بہت آسان سے ترکیب سے بننے والا یہ تیل اتنے فوائد کا حامل ہے کہ شاید آپ سوچ بھی نہ سکیں سوشل میڈیا پر موجود ہزاروں نسخوں کو آزمانے کی بجائے کسی مستند طبیب کا بتایا ہوا نسخہ استعمال کرے اس تیل کا ریزلٹ ہفتے بھر میں ہی بالوں پر اپنا اثر دکھائے گا اس تیل کو لگانے سے آپ کے بال کالے چمکیلے گھنے اور مضبوط ہوں گے بس آزمائش شرط ہے بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے آپ کو اس کے لیے صرف ایک کلو سرسوں کا تیل اور دو سو پچاس گرام ایلو ویرا کا تازہ جل چاہیے ہوگا جو کہ آپ نے اچھی طرح سے چھیل کر اس کا اوپر والا گرین پارٹ اتار لینا ہے اور اندر سے صرف جل لینا ہے کوشش کریں کہ ایلو ویرا کے آپ موٹے خوب پکے ہوئے پتے لیں پھر اس کو بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لیجئے تاکہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور کوئی ٹکڑا باقی نہ رہے اب اس جل کو تیل میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکا لیں اتنی دیر پکائیں کہ ایلو ویرا کا جل پک کر تیل میں اچھے سے شامل ہو جائے اب اس کو کسی بوتل میں محفوظ کر لیں یہ آپ کا تیل بالکل تیار ہے اس کو ہفتے میں دو بار سر پر لگائیں جو لگ اس کو بنائیں گے وہ اس کے فوائد خود جان جائیں گے لہٰذا گزارش ہے کہ اس کو بنائیں اور اپنا ریزلٹ جو ہے وہ کومنٹ باکس میں شیئر کرنا مت بھولیے گا شکریہ موسیقی موسیقی